بروہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باروہِ انبیاء حسن علیہ السلام اور ان کی ازواجِ متعارات اولادِ پاک بالخصوص جانے جانا کی نسلِ اتھار اور علیاءِ کاملین صحابہِ پاک تمامِ سلاصل کے بزرگانِ دین جتنے افراد یہاں موجود ہیں بمائے ساجز کے ہم سب کے اباوجداد اور خود ہمارے اعمال میں اس فاتحہ کا نور داخل فرمائی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وسلم الحمدلوالی وصلاة وصلاة وسلام على نبی الوزن والفدل والعدل والنزم والعزم بالجزم سبحان اللہ وآلہ وسلم بوحدته و بگبریائی و بسبحانم و بی اتقانم و بی اعلانم و بی ایمانم و بی ارفانم و بیانم فی فرقام سبحان اللہ وحیده سبحان اللہ وحیدہғو لاشریقَcommun وہدهو بوحدة موکخداً بوحدة موکخداً بوحدة وحیدًا والخدًا بلا جدد ومدد ونصب وصف في القمال لا شریک له ولا نزیر له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عزو نصب ولا عیب طابل سمنا شہدو انہا سیدنا و سندنا و ایدنا و محیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و قریبنا معصومنا و مخدومنا و منظومنا و مقصومنا و مطلوبنا و مقصودنا و معشوقنا و اجدر الخلق جدیرنا و جم المناقب و معتصم المقلوب و منتج الغفران من کل طاعب آزم الخلق و اشرف الخلق و اخسن الخلق و اجمل الخلق و اکمل الخلق و اطهر الخلق و اتجب الخلق و ارشد الخلق و افسخ الخلق و ابلغ الخلق و امجد الخلق و اعلم الخلق و احلم سبحان اللہ و اول الخلق و اول الخلق و افزل الخلق و اول الخلق و انور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحکاية والامامة والامانة و اولنا و اجلانا و ازادنا و اخترنا و اکبرنا و اولنا و آخرنا و اظاہرنا و باطننا و ابردنا و ابيدنا و عالمنا و اخلمنا و ارشدنا و اتجبنا اکمر انوار اجدر اکسن اکمل اوسک افسہ ابلغ ارشد اللہ سمنشد ان محبوب ربنا و سمدنا و ندلنا و جدلنا و رونوں کے جدراننا و تبریک بیوتنا و قررت عجوننا و تطہیر صدورنا و تنویر قلوبنا و سبب تغفیر ظنوبنا و علیت تقبیل حسناتنا و قاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب قریب ربنا و عدوة قدوة حدوة نظمت رتبت عصوة حسنة بدلائل القائرة الغالبت الظاهرة الباطنة سم سعید الى صدرت المنتحى في مقام اصله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم على ان اولیاء اللہ لا خوفن علیهم ولا هم یخزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علی و علی وسلم ما ان اللہ تعالی قال من آدلی وليا فقد آزنته بالحرب وما تقرب الی ابدی بشین احب الی من مفتزرتو الی وما جزالو ابدی جتقربو الی بالنوافل خطا احببه فإذا احببته فكنتو سمعو اللذی يسمعو به وبصره اللذی يبسر به ویده اللتي يبتش بها ورجلہ اللتي يمشی بها وَإِنْ سَعَلَنِي لَأُعْتِجَنَّهُ وَلَإِنْ اسْتَعَذَنِي لَأُوِذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ وَانْشَيْنَنَ فَائِلُهُ تَرَدُّدِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنِ جَكْرَءُ الْمَوْتَ وَنَاكْرَءُ مَسَعْتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمَ وَعَنْ عُمَرَى بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ سَمِعْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعْلَى لَا اُنَاسَنُمَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُوَدَاءَ يَقْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُوَدَاءُ بِمَقَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا رِضْوَانُ اللَّهِ تَعْلَىٰ لَيْهِمْ اَجْمَائِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَالِهِ وَسَلُمْ هُمْ قُو مُنْتَخَابُ بِرُوْحِ اللَّهِ تَعَلَىٰ لَا غِيْرِ اَرْخَامِمْ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالِهِ جَتَعَاتُونَهَا إِنَّ وَجُّوَهُمْ لَنُورِ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ النُورِ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ وَلَا يَخْزَنُونَ إِذَا خَزِنَ النَّاسِ ثم قرآن نبي صلی اللہ علی وآلہ وسلم حاذِحِ الْآيَعَ لَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ لَا إِلَّا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَخْزَنُونَ أوقم قال النبي صلی اللہ علی وآلہ وسلم وَعَنَبِيُ الرَّيْتَ رَضَيَ اللَّهُ تَعَالَ عنهُ قال رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم اِذَا اَحَبُ اللَّهُ الْاَبْدَ نَادَى جِبْرِيل یا جبریلو ان اللہ یحب فلانا فاہبب ہو فیحب جبریل فینادی جبریل فی آل السمائے یا آل السمائے ان اللہ تعالی یحب فلانا فاہبو ہو فیحب ہو آل السمائے سم جودہ لہو القبول فی الارض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاہو نبیوکم بخیارکم قالوا بلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیارکم اللہزین اذا روزکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال جا رجل إلى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تقول في رجل ما تقول في رجل احب قوما ولم جلحق بهم ولا جستطیع انجعملق اعمالهم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعنبی ریلت رضی اللہ تعالی عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدین تخاب فی اللہ تعالی وباعد فی المشرب وآخر فی المغرب لجمع اللہ تعالی جوم القیامہ فیقول حاذ اللذی کنت تحبه فیجہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي مل کر محبت جمع کر کے پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا حبیب پھر پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً لِلآلَمِن وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا شبیع المجنبین پھر پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا من خیرہ اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا من اختارہ اللہ پھر پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا حدیب دارین وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا جد الحسنین اللہ وحدہو لا شریکہ لہو لا مثلہ لہو ولا مثالہ لہو لا ندہ لہو ولا قدہ لہو ولا مدہ لہو کے لئے محمد اور محاسن جو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے دور بھی ہے نزدیک بھی ہے اجام بھی ہے پنہام بھی ہے جس کا نور ذرے ذرے میں موجود ہے جو غفور ہے کریم ہے رہیم ہے مربان ہے جس جیسی محبت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا جو محبت کرتا ہے تو ایسی کرتا ہے کہ اس کی مثال دینا بھی ممکن نہیں رہتی جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عرشہ سے محبت کرتا ہے اس کی بیوی اس کے بچوں سے اس کے کپڑوں سے اس کی چار پائی سے اس کی نالین سے اس کے کنگے سے اس کی ظلف سے اس کے بالوں سے اس کی یالوں سے محبت فرماتا ہے اس کے نشانے قدم کو مسلح بنا دیتا ہے ایسی محبت فرماتا ہے لجپال لجپالوں پہ بھی لجپال ہے اور میرے بانے ایسا کہ محبت محبوب سے کی امت ویسے ہی بخش دی محبت کس سے کی اور امت کو ویسے ہی مفت میں بخش دیا عمال کی وجہ سے نہیں یار کی وجہ سے بخش دیا عمال کی وجہ سے نہیں یار کی وجہ سے بخش دیا عمال ایسے کی یہ امت نے کہ دوزق کے دروازے پر چلی گئی جب وہاں پہنچائی تو مصطفیٰ کے ذریعے پر جنت میں پہنچا دی جو ایسا کریم ہے اربان ہے ماننے میں اور راضی ہونے میں ذرا دیر نہیں لگاتا اور روٹنے میں جلدی نہیں فرماتا گناہوں پر گناہ بندے سے ہوتے رہیں وہ صبر فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں اس جیسا صابر کوئی نہیں اور جواد بھی کوئی نہیں پکڑ کرنے میں جلدی نہیں فرماتا جبکہ اس کی پکڑ سخت ہے ادھر بندے کی آنکھوں میں آنسو آئے ادھر اس کی رحمت نے بندے کو اپنی آغوش میں لے لیا مہربان ہے اور اس امت پر جتنا مہربان ہے اس کی تمثیل نہیں دی جا سکتی عزل سے مہربان ہو تھا اور ہے اور رہے گا اللہ پاک میں کوئی تبدیلی وارد نہیں ہے تم سارے مل کر اگر عبادت کرو تو الوہیت میں ایک رتی زافانی ہوگا اور تم سب مل کر اگر منکر ہو جاؤ تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی وہ جیسے تھا ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گا ذرہ برابر اس میں تغیر و تبدل موجود نہیں بے نیاز ہے پرواہ نہیں کرتا بے نیاز ہے اپنا تعرف کراتا ہے اللہ سمت کہ میں بے نیاز ہوں بے نیاز ہونے کے باوجود جب رات کے کسی حصے میں جار کھڑا ہو جائے مسلح پر تو بے نیاز ہونے کے باوجود کہتا ہے اتنا کھڑا نہ ہو کہ تیرے پوس مجھنا شروع کرتا ہے کریم ہے مہربان ہے اس امت کی تو بکشش اس میں فرمائی دی ہے یہ جو عرصوں مرصوں پر صبح میں نے کلس میں بھی یہ بات کی تھی یہ جو لوگ آتے ہیں عرص شریف پر اور یہ درباروں پر آتے ہیں یہ نہیں کہ یہ جنت میں جنت میں یہ ایک بات ہے تمہیں رغبت دلانی ہوتی ہے جو مسلمان جنت کے تھڑکی بہت ہیں تو یہ پتلایا جاتا ہے کہ آو گے تو تم جنت جنت تو تم اسی وقت میں لگئی تھی جب تم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا تھا یہ جنت ونت والا مسئلہ پہلے ہی کلیئر ہوا ہوا ہے اور بکشش بھی آپ کی ہوئی ہوئی ہے درباروں میں آنے کا صرف اتنا سا فائدہ ہے کہ تم برکت والے ہو جاؤ قیامت کے دن تم جس کے پاس بیٹھتے ہوگے جنت میں اس کے ساتھ تمہارا داکھتہ ہوگا فرید 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 والے فرید کے ساتھ غوث والے غوث کے ساتھ خواجہ والے خواجہ کے ساتھ داتا والے داتا کے ساتھ ہوں گے رئی جنت تمہیں تو قسم خدا کی تمہیں سچی بات کرتا ہوں اولیاء پر بات آئے گی نہیں اگرچہ حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ فلانا فلانا شباعت کرے گا شباعت تو تب کوئی کرے گا جو مصطفیٰ کی نگاہ سے بچ جائے گا نوبت ہی نہیں آئے گی کہ کوئی آپ پیر شیر آگے آئیں گے ہی نہیں وہ تو تب آئیں گے جو چون چان بچ جائے بچے گئی کوئی نہیں سب کو مصطفیٰ لپیٹ کے جنت میں لے گائیں اور بکشج ہوئی ہوئی ہے گلہ ہوئین صبح والی روایت پھر سناتا ہوں آپ کو سیدہ طیبہ طائرہ عارفہ کاملہ فقیہ محدثہ مفسرہ زاکیہ مزکیہ بطول جگر گوشہ رسول سیدہ نسائل عالمین ایک دن حضور کے قریب ہوئیں اور کان میں کہا کہ آپ جو بات مجھ سے کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے تو آپ یہ بتائیں جب آپ محراج کی رات کو اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے پہلی بات کیا ہوئی حضور نے فرماتی یہ جے کہتے کوئی اور پوچھتا تھا نا دسدہ پر پوچھت ہوں ہے تیروں چھپار نہیں سکتا تیرے کلام کہا جب ہم محراج کی رات ذاتِ الہی کے قریب ہوئے تو میرے رب نے یہاں سے شروع کی بات انا رب العزت میں عزت والا رب ہوں میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جلہ جلالک تیری عزت ہے تیری تمجید ہے تیری تیرے لیے تحمید ہے تیرے لیے تحلیل ہے اللہ پاک نے مجھ سے پہلا قلمہ فرمایا بِمَا اُشْرِفُكَ يَا مُحَمَّد دس سو ٹوانوں کڑی شاہ چاہی دیئے میں عرض کیتا ہے دسیا ہوتھے جہندہ ہے جتھے خبر نہ ہوئے جو میرے من میں ہے وہ تجھے معلوم ہے میں نے بات نہ کی بلکہ کہا جو میرے من میں ہے تجھے معلوم ہے جب میں نے یہ کہا تو میرے رب نے فرمایا اِذَا نِذَرْتُ الٰى ذُنُوبِ اُمَّتِ محبوب اگر دل کی بات کرتا ہے تو سن جب تیرے رب نے تیری امت کے گناہوں کو یوں کر کے دیکھا تو تیرے رب کا ارادہ ان کی پکشش کے سوا کچھ بھی بانے نہ میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے انچی سبحان اللہ کریں اور کریں اور بولیں یہ امتِ مصطفیٰ ہے بیسے ہمارے بھائی خطبہ اور ناتخوانان حضرات کو گرم کرنے کے لیے جگانے کے لیے کہتے ہیں بولیں اور ناتخوانان عمومن کہتے ہیں جنت میں بھوٹا لگ جائے گا اور تمہانے سواب ملے گا سواب یقیناً ملتا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں مگر آج تک سمجھ نہیں آئی دوستوں کو کہ یہ امتِ مصطفیٰ ہے حالا جی دیکھا کارن نہیں اے موسیٰ دی امت نہیں یا عیسیٰ دی امت نہیں اتھے بولوگے تو تام ہی بکشے جاؤگے جو چپ روگوگے تام ہی بکشے جاؤگے مسلان 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 آدھوں نے کہا سبحان اللہ آدھے چپ رہے جو اس نے بول کر سبحان اللہ کہا اس نے تسبیح کی جو چپ رہا اس نے تسبیح سنی فرمایا یہ دامنِ مصطفیٰ کی برکت ہے جو مو سے کہے وہ بھی جنت میں جائے گا برکت سے غالی کوئی بھی رہنے والا نہیں تو آبابِ زیوکار حضور علیہ السلام سے سیدہ نے پھر پوچھا عرض کی اببا جان اور فرمایا ہاں جب میرے رب نے فرمایا بکشش کے زوا کوئی ارادہ نہیں کیا تو پھر آگے میں نے عرض کی یا اللہ جے میری امت نوبکش نہیں ہے ایسی انہیں گننگار کیوں بنایا اے گل صرف علماء سنننت تسانحالی معذوز ہو جاؤ اور مجھے یقین ہے کہ یہ عدیس پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی واللہ باللہ تللہ اور میں بھی یہ کتاب پتہ نہیں اللہ جڑے صدیوں پرانی کر دیئے جہدہ بچوے موتی میں پیش کر رہاں حضور نے ارشاد برمایا کہ میں نے عرض کی اگر ان کو بعد میں بخشنا تھا پہلے گننگار کیا کیوں یہ گننگار ہوئے کیوں ان کو گناہ سے بچا لیتا طاقت رکھتا ہے تو گناہ کے قریب آنے نہ دیتا یہ مذنب ہوتے ہی نہ مختی ہوتے ہی نہ فرمایا محبوبا فَإِلَّمْ عَقْدِ عَلَيْهِمْ زُنُوبَا اگر میں ان پر گناہ مسلط نہ کرتا دعاعت شیعین دو چیزیں ضائع ہو جاتی رحمتی و شفاعت قیامت کے دل کسے مادر ہوتا رب اتنا رحیم ہے محمد اتنا کریم ہے یہ سلسلہ بنائیں اس لیے ہے یہ سلسلہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کو غبر ہو جائے آمنہ کے لادلے کام کیا ہے مرتبہ کیا ہے شان کیا ہے اس لیے انہیں گناہ گار رکھا او محبوبا این این جی لائک کر دیندہ تے نمبراتے پاس ہوندے نا این این نلائک رکھیا ہے تا کہ تُو شفاعت کرے اور یہ جنت میں جائیں اور دنیا کو پتا لگے عمال نہیں لے آئے محمد لے آئے اللہ اکمہ اتنا کریم ہے مہربان ہے اور جس نے یہ کائنات پوری بنائی سرکار کے لیے سرکار کے لیے کس کے لیے دب کے بولو کس کے لیے باقی سارے ہیں یہ موجہ لگیاں اہت عملی آلے دی کسوں میں میں نے رب دی کسوں میں میں نے قابد پردے دی کسوں میں میں نے سیدہ دی چادرے تطہیر دی کسوں میں باقی سب کی موجیں ہیں مقصود مصطفیٰ ہے مقصود اومنہ کا لادلہ ہے نبی رسول پہ غمبر بھی مقصود نہیں ہے سوا لاکھ آئے ضرور ہیں مقصود بن کر نہیں آئے غلام بن کر آئے اللہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ملکِ خاصے قبریاہ ملکِ خاصے ملکِ خاص ملک کسے کہتے ہیں جی ملکیت کسے کہتے ہیں ملکِ خاصِ کبریا ہو مالکِ حرما سوا ہو ملکِ خاصِ کبریا ہو مالکِ حرما سوا ہو سادہ لفظوں میں مبہوم سمجھاؤں یہ عالی حضرت ہے سادہ لفظوں میں مضمون سمجھاؤں عالی حضرت فرماتے ہیں سونے آہ یہ تیرے تے قدرت ہے تو رب دی ہے باقی پوری کائنات تے جے قدرت ہے تو تیری ہے ملکِ خاصِ کبریا ہو مالکِ حرما سوا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو کوئی کیا کوئی بھی ہو ہم تو ہماری اوقات ہی کچھ نہیں ہیں عالم جتنی بیان کرے علم کی حد میں کرے گا عارف جتنی بیان کرے معرفت کی حد میں کرے گا خطیب جتنی بیان کرے اپنی اکل سے کرے گا مصنب جو تصنیب کرے وہ اپنے فام سے کرے گا اور فام چاہے خطیب کا ہو علم چاہے عالم کا ہو عربان چاہے کسی عارف کا ہو اس کی حاد ہے حاد ہے حاد ہے زندگیاں ختم ہو گئیں کلیجے کے ٹکڑوں اور لکھنے والے لکھ لکھ کر تھک گئے ابھی تک محمد کی ظلف کے کندل کی تعریف کا محمد آمی کون بیان کرے گا کر سکتا ہے اسی لیے اللہ حضرت فوراں کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا ہو حضرت ابوبکر صدیق مدینہ دیگلی کلیفہ اول بلا فاصل سسر مصطفیٰ نبی پاک کے دلدار صحابی ہاتھ ہنجنا پہ آیا جنہ میں شادید پڑھا ہے ہاتھ نب کے ٹرکے پتلی گلی مدینہ دی لمی ہنج کر کے مصطفیٰ نے تک ہے تک کہ فرمایا تعریف ہو نہیں کیا بابکر میں پچھاندائی میں کون جڑا مونے تے چک کے گھار تک لے آیا وہ پچھاندائی نہیں جنہیں کی پیش کر دی تھی وہ جاندہ نہیں جڑا انیس سال دی عمر بچ جہار بڑے ہیں وہ جاندہ نہیں کچھ آتارے ہو نہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں فورا جواب دیا ابوبکر پاک نے ہاں انت ابن عبداللہ و محمد رسول اللہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہو آپ کا نام نامی محمد ہے اور آپ اللہ کے رسول ہو بات سچی تھی اور ہے اور بات حق تھی اور ہے پر حضور نے فرمایا لا 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 فقط یا ابا بکر ابوبکر صرف اتنی بات نہیں ہے اب یہیں سے میں پھروں گا شاہ جی اتھوئی میں یوٹرن لوں گا سبیان لے پھلے فرمایا بات اتنی نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے کہ میں محمد ہوں بے بیدی بین دسم اللہ بے بیدی بین دسم اللہ اوہو اللف صدا خم گھت آیا اوہو یار کلوکڑی رات والا ہن ویس وٹا کے وط آیا سوڑا ذلف دے کندل پا کے اتھو میم دے کندل گھت آیا علی اہدرہ پہلے آہد سی ہن احمد بن کے وط آیا اس کی بھی تشریح نہیں کروں گا میں میرے کلجے کے ٹکڑو اور آنکھوں کے تارو فرمایا بات صرف اتنی نہیں ہے بات کچھ اور ہے ہاتھ جڑ کر ارزو کی میرے آقا بتلائیں بات کیا ہے سیدنا سیدی کہنے لگے بات کیا ہے تو حضور نے فرمایا یا با بکر لم یارفنی حقیقتم من غیرِ ربی ابو بکر میری حقیقت چھوڑ دے وہی جانتا ہے جس نے پردے ڈال کر مجھ میں بھیجے پردے اٹھ جائیں نا تو قسم خدا کی جان کو آگ لگ جائے کیا لگ جائے آگ لگ یہ حسن تو فائنات کا پورا حسن رسول پاک کے تصدق کا نتیجہ ہے کس کا نتیجہ ہے بولیں تصدق کا نہیں پڑھنی لڑنی طبیعت ایسی میری متعلیر ہے اور بس ہے یہ شاہ صاحب کی وجہ سے چل جائے گا میرے کلجے کے ٹکڑوں سلام ہو ان پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو اقلِ عالم سے ورا ہو اقلِ عالم سے عالم نہیں عالم ستر کروڑ عالم جس میں آ جائیں اسے عالم کہتے ہیں فرمایا کوئی کیا جانے کے کیا ہو اقلِ عالم سے ورا ہو سب سے اول توجہ رہے سب سے اول سب سے آخر سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو اور پھر آگے فرماتے ہیں کنزِ مکتومِ ازل میں کنزِ مکتومِ ازل میں درِ مکنونِ خدا ہو کنزِ مکتومِ ابھی نہیں سمجھائے گی بات سمجھاؤں گا کنزِ مکتومِ ازل میں درِ مکنونِ خدا ہو مانا کیا اللہ پاک نے فرمایا کن تو کنزن مکفین میں چھپا ہوا خزانہ تھا یہ فرمان ہے اللہ کا میں چھپا ہوا خزانہ تھا پھر فَعَبَبْتُوْا عَوْرَفَا میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو چھپا ہوا خزانہ وہ عزلی خزانہ عالی حضرت بن نبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو خزانہ تھا نا اللہ کا تو خزانہ کسی شہے میں ہوتا ہے نا تو عالی حضرت فرماتے ہیں خزانہ جو تھا نا خزانہ وہ جیڑی پوٹلی سی نا خزانہ سی نا جڑا اس خزانے میں جو ہیرہ تھا نا ہیرہ فرمایا قنزِ مکتومِ عزل میں درِ مکنونِ خدا ہو اس عزلی خزانے میں اگر کوئی ہیرہ تھا تو ذاتِ مصطفیٰ تھی قنزِ مکتومِ عزل میں درِ مکنونِ خدا ہو اکلِ عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو فرمایا تھے وسیلِ سب نبی تم یا رسول اللہ سارے نبی وسیلہ تھے تھے وسیلِ سب نبی تم اصلِ مقصودِ ہدا ہو پاک کرنے کو وضو تھے پاک کرنے کو وضو تھے اور تم نمازِ جانفضا ہو مانا کیا جتنے نبی آئے ان کی تمثیل اس طرح دی کہ وہ وضو جس طرح نماز سے پہلے ہوتا ہے مقصود نہیں مقصود نماز پڑھنا ہے وضو مقصود نہیں پر نماز سے پہلے وضو کرتا ہے آدمی فرمایا جس طرح نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے وہ سارے نبی وضو بن کر آئے نماز تو تیری ذات کا نام ہے پاک کرنے کو وضو تھے تم نمازِ جان فضا ہو اقلِ عالم سے ورا ہو اور یہ صرف علماء کی برگاہ میں پیش کرتا ہوں اللہ حضرت فرماتے ہیں تھے تمہاری ہی خبر سب پھر میں آپ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں تھے تمہاری ہی خبر سب تم مؤخر مبتداء ہو کبھی کبھی خبر مقدم آتی ہے اور مبتداء مؤخر ہوتا ہے فرمایا تھے تمہاری ہی خبر سب تم مؤخر مبتداء ہو وہ آپ کی خبر تھے پہلے اس لیے آئے کہ لوگوں کو تیار کریں اور ان کے سینوں کو پاک کریں جب پاک ہو جائیں تو پھر محمد دلہا بنا حضور کی ذات مقصود ہے آپ پر درود و سلام آپ کی اہلِ بیعت پر درود و سلام جس اہلِ بیعت کے مطلق حضور فرماتے ہیں آنا و آل و بیعتی شجرہ تنفل جنہ میں اور میری اہلِ بیعت جنت کا ایک درخت ہے و اگسان و ہا فِد دنیا اور اس کی تہنیاں دنیا میں ہیں فَمَنْ شَاطْ تَخَذَاِلَا رَبِّهِ سَبِيلَا جس نے خدا تک پہنچنا ہے وہ ان تہنیوں کو پکڑ لیں یہ اہلِ بیعت چاہے وہ خواجہ مہین و دن چشتی ہوں چاہے وہ داتا علیہ جبیری ہوں چاہے وہ حضور غوث پاک ہوں چاہے وہ میرے آقا نظامت دین اولیاء محبوبِ الٰہ ہوں جس نے ان کو پکڑ لیا اس نے خدا تک رسائی پھاری آمدم برسرِ مطلب درود و سلام کے بعد اہلِ بیعت پر اور صاحب پر درود و سلام کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کی نشست کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں آپ سارے کیا مقصد ہے عرص پر آزری کا مقصد کیا ہے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں یہ اور جو ولی کے ساتھ لگتا ہے جڑتا ہے یا محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو شاہ جی نے میرے کان میں ایک جملہ فرمایا شاہ جی اشواقشاہ صاحب کی نہیں کرتا اشواقشاہ صاحب کی باتوں وہ بھی اشواقشاہ صاحب ہیں یہ بھی اشواقشاہ صاحب ہیں اشواقشاہ صاحب نے مجھے کہا معرفت کی باتیں کی جئے گا شاہ جی آپ سے معذرت کرلوں گا ایک کروں گا ساری نہیں کروں گا چونکہ مجمع اس نوعیت کا نہیں ہے کہ وہ اس اسرار کی گفتگو کو سمجھ سکے آبابِ زیوکار جنتی آپ ویسے ہی ہیں یہ جو سلسلہِ آلیہ چشتیہ ہے نا یہ محبوبانِ خدا کا سلسلہ ہے نقشبندی ہوں یا سروردی ہوں یا قادری ہوں ساری ولی ہیں ساری محبوب ہیں لیکن یہ سلسلہ چشتیہ اس کی نسبتِ عشقیہ ہے ان کی رگ رگ میں عشق دوڑتا ہے محبت دوڑتی ہے پیار دوڑتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں کی عقل مر چکی ہوتی ہے عشق جوانی پر ہوتا ہے جولانی پر ہوتا ہے تابناکی پر ہوتا ہے اور اس سلسلے میں شامل ہونے والوں کو قیامت کے دن باقیوں کو تو دیدار قیامت کے دن ہوگا نا اس سلسلے کے ماننے والوں کو دیدارِ خدا دنیا میں ہی ہو جاتا ہے اب یہ نہ پوچھنا کس صورت میں ہوتا ہے یہ نہ پوچھنا کس صورت میں ہوتا ہے اللہ پاک کہنا آپ سے میں پوچھوں نظر آتا ہے آپ کا ہوگے نہیں آتا لیکن شاہ سلیمان کونسوی رحمت اللہ علیہ اے نا لکھے ہیں اور سوی حضرت بے کہ تُساں سارے چشتی بیٹھے ہوئے اے ہی گلے شاہ سلیمان کونسوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات آور ہیں وہ یہ نہیں ہے جو ہم تقریر کر رہے ہیں وہ کسی اور مزاج پہ بولتے ہیں کسی اور طرز کے بندے ہیں خواجہ پیرے میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدارِ گولڑا شریف فرماتے ہیں ہمیں آذر ہوا اپنے مرشد کی بارگاہ میں مرشد ہیں سیال والے جب آ کر میں نے قدم چومے پیرے سیال لج پال کے مجھے فرمانے لگے سیدہ تینوں نال نہ لے جہاں وہاں اپنے پیر دے دیدار واسطے میں آکھے ٹھیک ہے لے چلو میں نے نال لے چندوں حضور دی بارگاہ بج پہنچے ہیں نا ویلا سی اثر دا کیڑا ویلا سی اثر دی نماز دا وقت قریب سی اُتھے بیٹھے ہوئے سن ایک مولوی صاحب اُتھوں پہنچ گے پیر سیال لج پال حضرتِ میرے علی شاہ مولوی صاحب شاہ سلیمان کونسوی رحمت اللہ علیہ تعالی سے کوئی بات پوچھ رہے تھے مات یہ تھی کہ مولوی صاحب نے ایک شیر پڑا فارسی میں شیر شیر کیا تھا شیر یہ تھا کہ چون مورا مددِ پیر گشتیار نیمورا حاجتِ آمرزگار جب مجھے جب تجھے لگوی منہ تو مجھے ہے اس کا ترجمہ اسطلائی کرنے لگاؤں جب تجھے پیرِ کامل مل جائے اب تجھے خدا کی حاجت نہیں ہے چون مورا مددِ پیر گشتیار نیمورا حاجتِ آمرزگار اب مجھے خالق کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہی مولوی صاحب شاہ سلیمان کونسویر احمد اللہ علیہ سے کرتے تھے جگڑا وہ کہتے تھے حضور غریب نواز یہ شیر امرزگار لفظ ٹھیک نہیں لفظ ہونا چاہید ہے امرزگار تجھے پڑے لے کے سنگی ہو فارسی میں امرزگار 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 اس میں فائل کا سیکھا امرزگار کا مطلب ہے سیکھنا سکھانا تو وہ مولوی صاحب زور دیتے تھے اس میں لفظ امرزگار نہیں ہے امرزگار ہے تو معنی یہ بنے گا جب تجھے پیرے کامل مل گیا اب تجھے سکھانے والے کی ضرورت نہ رہی لیکن یہ جو امرزگار پڑتے ہیں لوگ اس کا معنی یہ بنتا ہے جب تجھے پیر مل گیا تو تجھے اللہ کی ضرورت نہ رہی اور یہ تو شرک ہے پیرے میرے علی شاہ صاحب فرماتی ہیں کہ میں بھی چھپ کر کے بیٹھ کر سننے لگا میرے مرشد بھی کہ اب حضور شاہ سلیمان جواب کیا دیتے ہیں شاہ سلیمان تو اس بھی چھپ ہو گئے ہینٹ چھپ کر رہے ہیں پھر فرمان لگے مولی صاحب اثر دی نماز دا وقت ہو گیا نماز نہ پڑھ لگی مولی صاحب نے کہا ضرور پڑھ لیں کہاں اٹھے اور نماز خود پڑھائی سلام پھیرا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کی پھر مولی صاحب نے بات چھوڑی نہیں انہا کہا حضور باقی گلہ چھڑو جڑی نماز دوں پہلے گل سی ادھا جواب دے ہو آپ نے فرما مولی صاحب چھوڑو کوئی اور بات کرتے ہیں اس نے کہا نہیں حضور یہ بات بتائیں کہ کاتب کی غلطی ہے کہ نہیں اموزگار کو اموزگار بنایا گیا ہے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جب مولوی صاحب نے زد کینا تو شاہ سلمان کو اس بھی اٹھے اور اٹھ کر جلال میں کہنے لگے اموزگار جب پیر اکس جمال خدا ہے تو پھر تیرا کون سا خدا ہے جو باقی بات کیا ہے فرمایہ ہم نے تو صورتِ یار میں صورتِ خدا کو دیکھا ہے یہ نسبتِ عشقیہ ہے اور یہ اللہ پاک کو دیکھتے ہیں اپنے مرشد میں اللہ پاک کو اللہ پاک کو دیکھتے ہیں اس کی تجلیوں کو دیکھتے ہیں اس کے انوار کو دیکھتے ہیں ذاتِ شیغ میں چونکہ میں نے بہت بھاری موضوع شروع کر دیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ حدیث شریف ساتھ بیان کروں اگرنا آپ کے ذہن میں شک نہ آجائے کوئی آبابِ زیوکار اس کا معنی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا حضور فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا میں زمین میں نہیں سما سکتا میں مشرق اور مغرب میں نہیں سما سکتا اے میرے حبیب اعلان کر دے اپنے غلاموں میں اپنے ماننے والوں میں کہ میرا رب کہتا ہے میں زمینوں آسمان میں نہیں سما سکتا نہ سماتا ہوں فرمایا مگر میں اے حبیب تیرے غلام کے دل میں سما جاتا ہوں اے نہیں فرمایا میرا وصف سماتا ہے فرمایا میری ذات سما جاتی ہے ذات اور اگر مزید شخصوں میں دور کرنے کے لیے فتاوہِ رزویہ کی ایک روایت پشش کر دوں تو میرا خیال ہے وہ مناسب حل ہوگی اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا آلہ حضرت بریلوی نے فتاوہِ رزویہ میں لکھا کسی سب شخص نے میرے پروں کو تکلیف ہے میں اٹھ نہیں سکوں گا یہاں سے لیکن میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اے ٹیبل چک دیو ٹیبل چک دیو تھو تو میں ایک بات کر کے بتلا ہوں اے غلام رسول چک ٹیبل اس طرف دیکھئے مجھے دیکھئے آپ آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضرت سلطان اللہ عربین باہ یدید بستامی فتاوہِ رزویہ کا عوالہ ہے باہ یدید بستامی اذا مجھے دیکھیں آپ سارے باہ یدید بستامی یوں کر کے اے یوں یوں تھے باہ یدید بستامی رحمت اللہ علیہ تعالی یوں اپنے ہاتھ رکھ کر یوں کٹنے رکھ کر یوں دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے خون بہ رہا تھا آنکھوں سے کیا بہ رہا تھا خون بہ رہا تھا خون کسی صاحب نے دیکھا اور دیکھ کر سوال کیا آنکھوں سے خون نکلتا ہوا آپ رو کیوں رہے ہیں نعمہ طبقی یا شیخ رو کیوں رہے ہو آپ نے فرمایا عرشِ آزم سے اوپر آیا ہوں ابھی ابھی عرشِ آزم سے تب بندے نے پوچھے حضور پھر رونے دی کیری ضرورت ہے یہ تو خوشیدہ مقام ہے فرمایا اے ہی تو رونے ہیں انہیں کہا بندہ نواز مقام خوشی کا ہے آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا یہی تو خوشی کا یہی تو رونے کا مقام ہے اس نے کہا کیری گلے رونے دی آپ نے فرمایا میں عرشِ آزم پر حاضر ہوا میں نے عرش کو حالی دیکھا اللہ کوئی نہیں سی عرش تھے میں عرش رو پوچھے رب تعالیٰ کہاں ہیں سن رہے ہیں آپ کے نہیں میں نے عرش سے پوچھا رب کہاں ہیں عرش رونا شروع ہو گیا عرش نے بوکھے بیڑیے کی طرح موں کھولا ہوا تھا جیسے بیڑیا شکار کے لیے موں کھولتا ہے میں نے کہا رب کہاں ہیں عرش نے کہا با یزید تُو میرے کل کیوں پچھڑا ہے میں نے کہا ہمیں خبر یہی ہے کہ عرش پر ہے رب اس نے کہا با یزید تمہیں یہ خبر دے رکھی ہے کہ میں عرش پر رہتا ہوں اور ہمیں یہ خبر دے رکھی ہے کہ با یزید کے دل میں رہتا ہوں یہ اولیاء ان کے وجودات ان کے وجودات یہ اللہ کے نور کا محال ہیں ان کے سینے میں نورِ خدا جلوا کر رہے ہیں اور ان کی رویت ان کی رویت قسم پروردگارِ عالم کی جو ان کو دیکھ لے اس نے خدا کو دیکھ لیا مصطفیٰ کو دیکھ لیا حضور نے اعلان فرمایا محراج کی رات کو جب لوٹے رسول پاک محراج کی رات کو لوٹے جب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ میرا رب کیسا ہے یہ بتا دیں آپ کا اور ہمارا رب کیسا ہے رسول پاک نے فرمایا سنو ابو بکر میں تمہیں کس چیز سے اس کی مثال دوں وہ تمہیں مثل ہے کہا یا رسول اللہ بس بتلا دیں اس کا حسن کیسا ہے فرمایا انظر علیہ میرے چیرے کو دیکھ من رانی فقدرال حق جس نے محمد کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا اور یہ اور یہ یہ اولیاء جو ہیں یہ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں بندہ نواز پیر سے اجڑی گھو جا محبوب الہ رضی اللہ عنہ کول پیش کرنے لگا اور بڑے کھلے دن لگا چونکہ تو سے چشتی ہو اور چشتی اگر محبوب الہ سے پھر چشتی نہیں رہتا آپ کے پاس ایک شخص آیا اس نے عرض کی حضور میں حج کرنے جا رہا ہوں جو کچھ محبوب الہ نے فرمایا نا وہ سنے اور اگر یہ ہم اس سٹیج پر بیان نہ کریں تو کہاں بیان کریں اگر ہم چشتیوں کے پاس چشتیوں کے پیر کی بات نہ کریں تو کہاں کریں جو آپ دیں مجھے حضور میں محبوب الہ کے سامنے اس بندے نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں آپ نے فرمایا تعجب ہے مجھے اس شخص پر جس کا پیر کامل ہو اور وہ حج کرنے چرہ جا ہے یہ کتاب کا نام ہے فوائد الفواز شریف آپ نے فرمایا تعجب ہے اگر تمنا لے کر پیر کی بارگاہ میں جاؤ تمہیں نور مصطفیٰ بھی نہیں ملے گا نور خدا بھی نہیں کتاب فوائد الفواز ہے مجلس دوم ہے مجلس لگی ہوئی ہے اللہ حسن سنجری کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے پانچ سو سے زائد لوگ میرے محبوب الہ بفتگو فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا حضرت خواجہ باز حضرت جنید بغدادی آپ تشریف فرما تھے چار رجال غیب میں سے چار افراد آپ کے پاس بیٹھے تھے مرید تھے آپ کے محتقد جنید بغدادی کی بارگاہ میں صبح بکرائید تھی جس کو عید الادہا کہتے ہیں صویرے حضرت جنید بغدادی نے ایک سے پوچھا فجر کی نماز کہاں پڑھو گے ایک نے کہا مکہ شریف دوسرے وہ اڑ سکتے تھے ہوا میں وہ چاروں اڑ سکتے تھے انہیں قوت پرواز آسل تھی جہاں چاہیں چلے جائیں ایک سے پوچھا تم کہاں نماز پڑھو گے انہوں نے کہا مکہ میں دوسرے سے پوچھا تم کتے پڑھو گے اس آگیا مدینے میں تیسرے سے پوچھا تم کہاں پڑھو گے اس نے کہا بیت المقدس میں چوتھے سے پوچھا تم نماز کہاں پڑھے گا اس نے کہا حضور کے پاس جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے محبوبِ الہا فرماتے ہیں رو کر کہنے لگے اس چوتھے کو تُو نے راز کو پھا لیا ہے در حقیقت یہ جدہ جدہ جا رہے ہیں سمجھ کر اور تُو ملا ہوا سمجھ کے آ رہا ہے جب تُو میرے پاس آئے گا تو تُو یہ صبح خدا کا دیدار بھی ہو جائے گا مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جائے گا یہ سلسلہ آلیہ چشتیہ یہ عظیم سلسلہ ہے ان کے پاس آنے سے دیدارِ مصطفیٰ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بندہ عقیدے والا ہو ان کے ہاتھوں میں خدا کی طاقت ہے ان کی آنکھوں میں خدا کی طاقت ہے ان کے قدمین میں شاہ سلیمان تُو سوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سونا دیتا ہوں پھر اجازت جاؤں گا قسم رب کے اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی محبوب بنتا ہے انکھوں اور اس کے آنکھوں اور اس کے پیروں کی قوت میں بن جاتا ہوں شاہ سلیمان تُو سوی کو ایسی معلوم ہوا جیسے کوئی گرم گرم چیز سر پر گری ہے یوں کر کے دیکھا نائی رو رہا تھا بڈہ نائی رو آپ نے فرمایا کیوں روئے ہو اس نے کہا حضور چھوڑیں فرمایا یا تو رونا نہیں تھا اب ہم چھوڑیں گے کوئی وجہ تو ہے اس نے کہا حضور پتہ تو آپ کو ہے فرمایا چل مجھے پتہ ہی سہی مگر موں سے بول تو سہی اس نے عرض کی حضور پچیس سال ہو گئے ہیں میرا بیٹا گم ہے اور میں پچیس سال سے آپ کو کہتا ہوں آپ دعا کریں جب بھی کہتا ہوں آپ فرماتے ہیں اللہ صحیح خیر کرسے خیر ہوئی کوئی نہیں اج رو رہا ہوں شرم آتی ہے بار بار آپ سے عرض کرتے یا تو یہ فرما دیں وہ مر گیا ہے تو میں بڑڑی بیوی کو چاہ کر تسلی دے دوں پھر مر گیا کھپ گیا آپ فرماتے ہیں اللہ خیر کرسی یہ بھی نہیں بدلاتے کہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے تو میں خود تو صبر کرلوں بیوی کا کیا کروں عزیز شاہ سلمان تونسوی نے فرمایا چھوڑ دی سر اگیا سامنے اس نے سر اقدس کو وہیں چھوڑ دیا آدھا منڈا ہوا سر آدھے پہ بال نئی سامنے آگیا آپ نے فرمایا جا گھر سے ہو کے آج ہم نے دعا نہیں کرنے آج ہم نے دعا کروں چکر مار گیا گھر پہنچا دروازہ کھول کے جو اندر داخل ہوا سین میں مائی کے ساتھ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ ایک نوجوان لپٹا ہوا ہے رو رہا ہے اس پچھے کہا کون ہے تو بیوی نے کہا پچھانے ہیں نہیں جی پنجیاں سالاں گھمیاں پتور ہیں فائزہ ببتہو فکنتو سمہ اللہذی یسمہو بے وبصرہ اللہذی یبصرہو بے باپ نے پوچھا بیٹا پچیس سال میں ہماری یاد نہیں آئی اس آگے آپبہ یہ لمی دستانے تے ہکمنٹ وچھ نہ دست سکتا آگے اللہ یہ دست پر آیا کنجے اس آگے آپبہ یہ ہکمنٹ دی گا لے ہونی سوڑنا ہے گنگا کنارے پر میں آج ٹیل رہا تھا ایک بابا آیا اس نے مجھے کہا پتر ماں پہ یاد نہیں ہوں ہم دے میں آگے یاد ہوں دے لیکن میں پتہ ہی کوئی نہیں مر گئے نہیں یا جیندیں آگے سنوں پتہ ہے زندہ نہیں پھر انہوں نے کہا پتر ملنا نہیں ہو میں آگے آجی ملنا تچاندہ وہاں پر میں نے تو نہیں پتہ رہن دے آگے میں نہیں پتہ ہے کتے رہن دے پھر فرمانے لگے بچہ جھانا نہیں میں نے ارز کی حضور میرے پاس تو تیلا پیسہ ہی نہیں ہے اور جہاں کا آپ بتلاتے ہیں وہ تو کہاں جگہ ہے اور میرے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں آگے میرے وہ کہنے لگے بچہ اکھاں بند کر میرے پیرانتے پیر رکھ ساڑھیاں گھڑھیاں بغیر پیسیاں تو چل دیا لے جانے میں آگے ہوا آگے ہو کر میں نے پیروں پہ پیر رکھے ہاتھ پکڑ دیا بابی جی نے کہا آنکھیں بند کر میں نے آنکھیں بند کی پھر فرمایا کھول دے میں نے آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں تو میں گھر میں تھا نائی نے پوچھا بابی نے اور پتر اس بابی تھا نائی پوچھ لینا سی اسے کہا آبا جی ایڈا تر ٹیم ہے ہی کونی سی کہ میں نام پوچھا تسی کون ہو آگے کوئی یاد ہے اس بابی کی علامت اس کے آبا جی علامت ایسی ہے کہ میں قیامت تک نہیں بھول سکتا آگے وہ کیا آگے بابا جی آدھا سر منڈا ہوا تھا تو آدھے پروال تھے یہ وہ افراد ہیں آبابی زیوکار یہ اللہ سبحانہو تو نور ہے نا دیا تھا اور خدا کی ذات جلوگر ہے ان کے سینوں میں واللہ العظیم اور یہ سلسلہ آلیہ چشتیہ اہلِ بہشت کا سلسلہ واللہ العظیم ان کی گلی میں آنے والا محروم ہو تو مقبول ہو جاتا ہے مردود ہو تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکہ میں قیامت تک اس سلسلے کے خوشاچینوں میں شامل فرمائے اور ہماری غلطیاں اور ہمارے گناہ اور ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے اگر میری صحت صحیح زیادہ ہوتی تو میں آپ سے مزید کلام کرتا میں ابھی بھی شاہ جی نے مجھے مقصر شاہ صاحب نے دوائی دی تھی تو وہ دوائی میں کھا کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میں نے چند کلمات آپ کو اپیش کیے ہیں اگر صحت میری اجازت دیتی زیادہ اور بار بار سانس میں دشواری ہے میری میں زیادہ کلمات ادا کرتا اگر آج یہاں عزیز صاحب قبلہ کی بھرگاہ میں حاضر نہ ہونا ہوتا یا صبح کلش شریف میں تو شاید میں تقریر کے لیے کہیں اور پروگرام ہوتا تو حاضری میری مشکل تھی لیکن یہاں چونکہ یہ اولیاء کاملین کے ابواب ہیں اور ان پر حاضری دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کا موجب ہے میں پیر طریقت رہبر شریعت سفی باسفہ سید السادات فخر السادات گلے گلشن مصطفیہ اور بہار چمنستان مرتضیہ پھر سید اشواق حمد شاہ صاحب دامت برکاتوں ملالیہ حضرت سابزادہ والا شان سابزادہ مقصر سید مقصر حسین شاہ صاحب اور دگر جتنے سادات ہیں ان تمہیں کا شکر گزار ہوتا ہوں میرے برادر میرے میربان میرے مشوک میرے ساتھی سید شباق شاہ صاحب کلر کار شریف سے آپ کا میں شکر گزار ہوں یہاں جو ملک وال سے اور دگر مقامات سے علمات شریف لائے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں اللہ پاک اس آستانے کی برکتوں کو سلامت رکھے اس آستانے کو دن دگنی رات شگنی ترقیان عطا فرمائے ادھر جتنے بھی اطراف کے اندر حضور علیہ السلام کے امتی ہیں ان سب کو اس آستانے کی خیر و برکت عطا فرمائے اور اس آستانے سے وبستگان کو تا صبح قیامت سلسلہ علیہ چشتیہ کہ فجوز و برکات سے مالا مال فرمائے وما حفیق اس آستانے کی